نیو یورک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر قوام متحدہ نے اندازہ لگا ہے کہ 15 نومبر تک دنیا کی عبادی 8 عرب تک پہنچ جائے گی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2023 میں دنیا کی سب سے زیادہ عبادی والے ملک کے طور پر چین کی جگہ لے لے گا یہ اندازہ قوام متحدہ کے ورل پپولیشن پروسپیکٹس 2022 میں 11 جولائی کو عالمی عمی عبادی کے موقع پر جاری کیا گیا تھا لیکن اب اس میں تیزیار ہی ہے کیونکہ متوقع ڈیڈ لائن میں کچھ دن باقی ہے ریپورٹ کے مطابق 1950 کے بعد پہلے بار 2020 میں عالمی عبادی میں اضافہ 1 فیصد سے نیچے گر گیا انٹی ٹی وی کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2050 تک عبادی میں نصف سے زیادہ متوقع اضافہ صرف آٹھ ممالک کانگو، مصر، ایتوپیا، بھارت، نائجیریا، پاکستان، فلپائن اور تنزانیا میں ہوگا قائم متحدہ کے تازہ ترین تکمینوں کے مطابق دنیا کی عبادی 2030 میں تقریباً ساڑھے عرب 250 میں 9.7 عرب اور 2018 کی دہائی کے دوران تقریباً 10.4 عرب تک بڑھ سکتی ہے جو سن 21 تک اس سطح پر رہنے کی تھوٹا ہے